نور لیگ نے منشور کمیٹی کا اعلان کر دیا ارفان صدیقی چیئرمین مقرر مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کا ارکان کی تعداد تینتیس ہے جس میں چاروں صوبوں ازاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان اور اقلیتوں کی نمائندگی شامل ہے منشور کمیٹی کا چیئرمین سینیٹر ارفان صدیقی کو بنایا گیا ہے جبکہ احسن اقبال، پرویز رشید، ساد رفیق، آزم نظیر تارڑ، خورم دستگیر، احسان افضل، راو اجمل، ریاض الحق، سینیٹر مصدق ملک، بیریسٹر زفراللہ، ڈاکٹر تاریک فضل، پیر سابر شاہ، اختیار ولی، کھیل داس، کوہستانی اور بشیر میمن منشور کمیٹی کا حصہ ہیں اس کے علاوہ منشور کمیٹی میں راہیلا دورانی، عزمہ بخاری، ناصر مہود، کامران مائیکل، نزد صادق، رانا مشہود، گلگت بلتستان سے حافظ حفیظ الرحمان، ازاد جمع کشمیر سے شاہ علام قادر، ڈاکٹر افنان اللہ، بیریسٹر امجد سلمہ بٹ، آشک کرمانی، راہیلا خادم حسین، رانا سکندر حیات، مریم اورنگزیب، بلال ازرکیانی، علی پرویز، ملک اور شیزہ فاطمہ بھی منشور میں شامل ہیں لاہور رائیوینڈ میں نون لیگ اور ایمکی ایم کے وفد کے درمیان ملاقات ایمکی ایم کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال شامل تھے جبکہ نون لیگ کی طرف سے ملاقات میں شباز شریف، مریم نواز، خاجہ ساد رفیق اور پرویز رشید بھی شریک ہوئے ذرائع کے مطابق ایک گھنٹے سے زائد کی اس ملاقات میں عامل تخابات، انتخابی اتحاد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی جبکہ اس دوران پاکستان کی عوام کو معاشی دلدل سے نکالنے پر بھی تبادہ خیال کیا ایمکی ایم کے ذرائع کے مطابق نواز شریف نے سندھ کے ابتر صورتحال مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ایمکی ایم کے موقف کی تائید کی اس دوران صحافی نے سوال کیا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وزیراعظم لاہور سے نہیں ہوگا اس پر آیاء صادق نے جواب دیا کہ لاہور سے نہیں ہوگا یہ خواہش تو ہو سکتی ہے ہر جماعت کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ کون کہاں سے ہو ہم نواز شریف کو وزیراعظم دیکھ رہے ہیں مفادات کے ٹکراؤں سے متعلق بنائی گئی کمیٹی سے ڈائریکٹر میڈیا الگ ہو گئی ترجمان پی سی بی کے مطابق میڈیا کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر انٹریکشن کی وجہ سے مناسب نہیں تھا کہ کمیٹی کا حصہ رہوں اس لئے خود کو الگ کر لیا ہے کمیٹی میں امران روزانہ کی بنیاد پر اپنا کام کر رہی ہیں بہت سا کام ہونا ابھی واقعی ہے اگر ضرورت پڑی تو ان زمام اور طلح کو بھی کمیٹی بلا سکتی ہے آلیہ رشید کا موقف ہے کہ ابھی تک بورڈ نے ان زمام ملحب کا استیفہ قبول نہیں کیا مفادات کے ٹکراؤں کا جائزہ لینے والی کمیٹی بننے پر چیف سیلیکٹر کو استیفہ دینے کی ضرورت نہیں تھی جب تک کمیٹی اپنے ریپورٹ تیار نہیں کر لے تھی تو اس وقت تک چیف سیلیکٹر کی ذمہ داریاں سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد سمیت کسی بھی دوسرے سیلیکٹر کو سنپی جا سکتی ہیں نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے وہ بلائیں گے تو چلا جاؤں گا شاہد خاکان عباسی کراچی میں اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ نیب کے ہوتے ہوئے حکومت کا نظام نہیں چل سکتا یہ واحد ادارہ ہے جس کا مقصد صرف سیاستدانوں کا اعتصاب کرنا ہے ایک سوال کے جواب میں شاید کا کاناباسی نے کہا ہے کہ پارٹی عوضے سے اسطیفہ دے دیا تھا کسی مشاورت میں شامل نہیں ہوتا نباس شریف سے ذاتی تعلق ہے وہ بلائیں گے تو چلا جاؤں گا سابق فزیراعظم نے کہا ہے کہ میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ پارٹی میں اگلی نسل آئے گی تو میں عوضے دار نہیں رہوں گا مسلم نگنود میں موجود ہوں بگر نئے الیکشن میں حصہ لینے کے قائل نہیں ہلکی کی عوام کا مجھ پر بہت دباؤ ہے کہ الیکشن لڑوں